اسلام علیکم پیارے بچوں میں حامد سرگومنٹ گرلز ہائی سکول کلم آباد سے سبجیکٹ اردو کلاس نائنٹھ ٹاپک عید عید کیا ہوتی ہے یہ ہمارا آج کا مضمون ہے کہ عید کس کو ہم کہتے ہیں عید جو ہے عید کے معنی خوشی کے ہیں عید کے روز مسلمان آپس میں خوشی خوشی ملتے ہیں یہ مسلمانوں کا ایک قومی تیوہار ہے اس روز اچھی چہل پہل ہوتی ہے اچھے اچھے کھانے پک آئے جاتے ہیں امیر لوگ گریبوں اور مسکینوں کو صدقے اور خیرات دیتے ہیں دوستوں کو تحفے بیج دیے جاتے ہیں سال میں عیدیں سال میں دو عیدیں ہوتی ہیں عید الفطر اور عید الزہا تو عید جو ہے اس کے جو معنی ہے وہ خوشی کے ہیں جو عید ہوتی ہے اس میں جو مسلمان لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتے ہیں ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں اور گروہ میں اچھے اچھے کھانے پکائے جاتے ہیں اور یہ تیوہار جو ہوتا ہے یہ مسلمانوں کا ایک قومی تیوہار ہے اور اس میں جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ گریبوں کو صدقے دیتے ہیں خیرات دیتے ہیں اور اپنے دوست جو ایک دوسرے کی دوست ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو تحفے بیج دیتے ہیں اور جو عید ہوتی ہے جو عیدیں ہوتی ہے یہ سال میں دو ہوتی ہے عید الفطر اور عید الزہا عید الفطر کیا ہوتی ہے یہ عید رمضان کا مہینہ ختم ہونے پر منائی جاتی ہے یہ شوال کی پہلی تاریخ ہوتی ہے ماہ رمضان میں مسلمان روزے رکھتے ہیں اور خودہ تعالیٰ کا یہ حکم بجا لانے کا شکرانہ شکرانہ میں عید منائی جاتی ہے تو جو عید الفطر ہے یہ جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے یہ جب ختم ہوتا ہے تو ختم ہونے پر یہ رمضان کی ختم ہونے پر یہ عید منائی جاتی ہے اور یہ جو عید ہوتی ہے یہ شوال کی پہلی تاریخ ہوتی ہے ماہ رمضان جو ہوتا ہے اس میں جو مسلمان لوگ ہوتے ہیں وہ روزے رکھتے ہیں اور خودہ تعالیٰ کا حکم بھی بجا لاتے ہیں اور شکرانہ کے طور پر عید پھر منائی جاتی ہے یعنی خوشی پھر منائی جاتی ہے عید الزہ یہ مسلمانوں کا ایک مقدس دوہار ہے جو کہ زرحاج کی دسویں تاریخ کو منایا جاتا ہے اس عید کو عیدی قربان کہتے ہیں یعنی جو عید الزہ ہوتی ہے یہ بھی ایک مقدس دوہار ہے مسلمانوں کی اس میں یہ جو ہوتے ہیں اس کو عیدی قربان کہتے ہیں کیونکہ اس میں جو حضرت جبرائی حضرت ابراہیم کا جو واقع ہے جس میں وہ اپنے بیٹے کو حکم ہوتا ہے آپ کا جو بیٹا ہے اس کو اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے تو وہ اس پہ راضی ہوتا ہے تو یہ جو عید الزہ جو ہے اس میں جو یہ واقع ہے یہ بہت لنگ تھی ہے بہت براڈ ہے اس کو اگر یہاں پہ ہم کہیں گے تو پھر یہ کلاس مکمل نہیں ہو جائے گا کیونکہ یہ پھر اپلوڈ ٹائم پہ نہیں ہوتا ہے تو اس طرح ہم یہ کہیں گے کہ جو عیدیں ہوتی ہیں یہ مسلمانوں کی تیوہاریں ہوتی ہیں عید الفطر جو ہوتی ہیں مسلمان کی موقع دست تیوہار ہیں اسی طرح جو عید ہوتی ہیں اس کے معنی جو ہے وہ خوشی کے ہیں اور اہم عید عید میں بچوں کو بھی وہ کھرونے لاتے ہیں نئے نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں اور عیدیں دی جاتی ہیں اور جو گریب لوگ ہوتے ہیں ان کے گھروں میں بھی اچھا اچھا کھانا پکایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو گریب جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ صدقے دیتے ہیں وہ خیرات دیتے ہیں مسکینوں کو گریبوں کو محتاجوں کو اور اس طرح سب لوگ سب مسلمان لوگ عید مناتے ہیں اس طرح ہندو لوگ بھی اس میں شرکت کرتے ہیں ایک دو اس طرح کے ساتھ گلی ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں تو یہ آج کا مضمون تھا تو پہرے بچو آپ اس کو اچھی طرح اپنے کافی پر کرم بند کروگے تو بہت بہت شکریہ پہرے بچو دوسرے کے ساتھ متحطف محبی پہرے بچو م scriptures راتی پہرے بچو محبی پہرے بچو محبی پہرےbyba بہت شکریہ پہرے بچو